جمہو کشمیر کی عوام کے لیے خوشخبری ہے جس طریقے سے نئی سرکار کے سو دن جو ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ سو دنوں میں جو ہے سارے کام جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کیے جائیں گے اور اور زیادہ بہتری لانے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جمہو میں کیابنٹ میٹنگ ہوئی جس کی صدارت جمہو کشمیر کے نئے چیف منسٹر عمر عبداللہ کر رہے تھے اور اس میں ستیش شرمہ جی ہوں اگر اسی کے ساتھ ساتھ جاوید رانہ جی کی بات کر یا پھر مختلف ایسے کیابنٹ منسٹرز ہیں انہوں نے حصہ لیا اور اس میٹنگ میں صاف طور پر ال جی کا جو لاس سشن میں ایک بیان تھا اس پر بھی غروف فکر کیا گیا اور تمام جتنے بھی منسٹرز ہیں انہیں کہا گیا کہ آپ جو ہے شروعات کریں اپنے ک اور کہیں نہ کہیں آغاز کریں ان چیزوں کا جو کہیں نہ کہیں ال جی نے باقاعدہ طور پر دعویٰ کیا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی حکومت کا وعدہ تھا تو فیلحال کے طور پر اگر آپ کو بتا دوں کہ ایک صاف ملا کر ایک میٹنگ جو جمہو میں ہوئی ہے اور اس میٹنگ کی صدارت چیف منسٹر عمر عبداللہ کر رہے تھے جس میں عطل ڈللو بھی موجود تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ مختلف منسٹرز بھی موجود تھے اور اس میٹنگ میں کئی ساری چیزوں کو لے کر بات کی گئی جس میں ان انیمپلائیمنٹ کا ایک بہت بڑا مدہ سامنے آیا اور انیمپلائیمنٹ کو لے کر بات کی گئی اسی کے ساتھ ساتھ مختلف ایسے مددو کے لے کر بات کی گئی جو کہ جمہو کشمیر میں اس وقت چل رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سو دنوں کے اندر اندر جو ہے یہ نئی حکومت اپنے کام تمام کر لے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنے بھی وعدیں انہوں نے کیے ہیں ان میں اور زیادہ بہتری لانے کی کوشش کی جائے گی یہ جعوید رانا کا کہنا ہے ٹائم ہو گیا ہے یعنی کہ بتیس یا تینتیس پینتیس دن ہوئے ہیں اور اسی بیچ انہوں نے کئی سارے ایسے کام ضرور کیے ہیں جو قابل تعریف ہیں جس میں ایک ایڈیمک سیشن ہو ایج ریلیکزیشن ہو یا پھر مختلف ایسے کام کاش ہو جو کہیں کہیں جمہو کشمیر کی عوام سے کنیکٹڈ تھے وہ کام جو ہے وہ اس حکومت نے کیے ہیں مگر امید کرتے ہیں کہ آنے والے سو دنوں میں بھی جو ہے باقی کام ہو جائیں گے جس طریقے سے نئے سال کا توفہ جو ہے گ بل راشن ملنے والا ہے شاید بجلی کو لے کر بھی بات چیت ہو تو اسی طریقے سے سٹیپ با سٹیپ جو ہے یہ کام آگے بڑھتا جائے گا اور اس کیبنٹ میٹنگ کا مدہ صرف یہ ہی تھا کہ مختلف چیزیں کمپلیٹ کی جائیں گے اور گسی کے ساتھ جمہو میں جو اس وقت میٹنگ ہوئی ہے اس میں اسمبلی کو بھی لے کر جو ہے جو جمہو میں اسمبلی ہونے والی ہے اس کو لے کر بھی بات چیت ہوئی ہے تو کل ملا کر اگر بات کرو صاف الفاظوں میں کہوں میں آپ کو کہ سو دنوں میں جو نئ نئی حکومت بنی ہے وہ کام اپنے کر کے ہی رہے گی یہ دعویٰ کیا ہے نئے چیپ منسٹر جمہو کشمیر کے عمر عبداللہ نے اور اسی کے ساتھ ساتھ کئی سارے اور منسٹرز بھی اس میٹنگ کا حصہ بنے تھے جس میں جاویز رانہ جی کی بات کرے ستی شرما جی کی بات کرے اور پھر مختلف ایسے منسٹرز کی بات کرے جنہوں نے اس میٹنگ میں حصہ لیا اور آخر پہ بیان سامنے نکل کر یہ آیا کہ ہم اپنے تمام پرامیسز جو ہیں وہ پورا کریں گے آنے والے سو دنوں میں جب حکومت کو سو دن ہو جائیں گے تو اسی سو دنوں کے اندر تمام پرامیسز تمام وعدے جو ہیں وہ پورے کیے جائیں گے تو امید کرتے ہیں وعدے پورے ہوں صحیح طریقے سے نظام چلے بہتر طریقے سے نظام چلے اور جمہو کشمیر کی عوام کو راحت کی سانس ملے برسوں سے جمہو کشمیر کی عوام جو ہے وہ کہیں کہیں بیزار ہوئی ہے بہت زیادہ پریشانیاں جھیلی ہیں انیمپلائیمنٹ پیک پہ ہے لوگ کہیں کہیں دربدر ہو رہے ہیں پڑے لکھے سکے اب نائم چیپ منیسٹر عمر عبداللہ تو بنے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہے وہ ہی دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ باقاعدہ طور پر یوٹلائز کرتے ہیں اس پاور کا دیکھتے ہیں تائپ رائیٹر جعوید خان کے ساتھ